اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلو دوستو پاکستان میں ایک اور ارننگ ایپ لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کا چونہ لگا گئی جی ہاں دوستو آئی ڈی اے نام سے ایک ارننگ ایپ تھی جو کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے پر منافع دیتی تھی آخر کار اس نے لوگوں کے ساتھ سکیم کر دیا دوستو اس ایپ کا کام جے تھا کہ اس میں سو ڈالر سے اوپر کی انویسٹمنٹ کی جاتی تھی تقریبا جو پاکستان نے اکیس بائیس ہزار پر بنتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ اس پر پرافٹ دیتے تھے جب ان لوگوں نے دکھا کہ کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے تو اس کے بعد آئی ڈی اے ایپ والوں نے عوام کو مزید چونہ لگانے کی کوشش کی اور لالچ دیا کہ آپ اگر ایک لاکھ رپے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو چوبیس گھنٹے میں ڈبل کر کے دو لاکھ واپس کر دیا جائے گا تو اس طرح کافی لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر لی اس کے بعد آئی ڈی اے ایپ والوں نے ایپ کو کلوز کیا اور رفو چکر ہو گئے اور لوگوں کو وڈرابل دینا بند کر دیا اب لوگ لاکھوں کروڑوں روپے سے محروم ہو چکے ہیں اس ایپ میں لوگوں نے اپنے زیورات بینکوں سے کرزہ لے کر اپنے پلارٹ بیج کر انویسٹمنٹ کی تھی لیکن وہی ہوا جو پاکستان میں شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ویب سائٹ اور ایسی ایپ آتی ہیں جو لوگوں کو زیادہ منافع کا لالچ دیتی ہیں اور جب ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ سکیم کر کے بھاگ جاتی ہیں اس طرح آئی ڈی اے ایپ والوں نے بھی کیا ہے ایک اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آئی ڈی اے ایپ نے پندرہ ارب رپے کا سکیم کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایپ نے کتنا بڑا سکیم کیا ہے تو اب جتنے بھی آئی ڈی اے ایپ میں جنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ ایپ میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے جے شروع ہو جائے گی مختلف پیشنگویاں کی جائے لہی ہیں لیکن حقیقت جے ہے کہ جے ایپ اب دوبارہ اوپن نہیں ہوگی اس ایپ نے لوگوں کے ساتھ سکیم کر دیا ہے اب ویڈرابل دینا بند کر دیا ہے تو جتنے بھی آئی ڈی اے ایپ والے انویسٹر ہیں وہ اب اپنی جمع پونچی سے محروم ہو چکے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ جتنی بھی ایسی ایپ ویب سائٹ یا کامپنی آتی ہیں جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا مشورہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم آپ کو مارکیٹ سے زیادہ پرافٹ دیں گے تو وہ سمجھ جائیں کہ سکیم ہوتا ہے کوئی بھی ایسی کامپنی نہیں ہے جو آپ کو مارکیٹ سے بہت زیادہ پرافٹ دے یہ ممکن ہی نہیں پاکستان کیا پوری دنیا میں ایسا کوئی بیجنس نہیں ہے جو اتنا آپ کو منافع دے سکے جس صرف اور صرف پونزی سکیمیں ہوتی ہیں جن کا کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اچیو کر کے رفو جا کر ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہمارے چینل کا بھی مقصد جہی ہے کہ آپ کسی بھی کامپنی ویب سائٹ ایپ جس میں آپ کو زیادہ پرافٹ کا لالج دیا جائے بلکل آپ انویسٹمنٹ نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہاتھ ہو جائے گا جو کہ ایڈی ایپ والوں کے ساتھ ہوا ہے بہت بہت شکریہ